میں آپ کا خادم حکیم عامر رزاق ابھایا مدینہ الاولیاء ملتان پاکستان سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب تک کروڑوں افراد میرے لیکچر سن چکے ہیں اور لاکھوں افراد نے استفادہ کیا میرے مزید لیکچر آپ کی سماتوں کے منتظر ہیں سنت نوی کے جسم روح پر اثرات حضرت مولا علی کے اقبال تذکرات الانبیاء اکرام تاریخ الخلفہ تذکرات الاولیاء اکرام علامہ اقبال کی شہری میں اکس قرآن امراض کا طبو نوی سے علاج حکمت کے بے تاج بادشاہ حضرت بو علی سینہ کی سوانے وزارت سے جیل اور موت تک کی کہانی اس فقیر کی زبانی وزو کے فرائض سے نماز جنازہ تک مردہ کو گسل دینے سے دفنانے تک کے طریقے نکاہ مسنونہ سے مباشرت کے عداب تک تلبینہ سرید اور تربوز میں حکمت عام آدمی اور عدم مساوات تمام آسانیاں سہوے سروت کی دہلیز پر نکاہ مسنونہ کو خرفات میں بدل کر بے رہ رو معاشرہ قانون کی گرفت کمزور کے لیے موجودہ دور میں جیلوں میں قیدیوں کا پرسانے حال کوئی نہیں دنیا کے دس بڑے مذہب کون سے ہیں مصر کے فیرون کی حکومت جبکہ فیرون کی باقیات تو آج بھی لوگوں میں موجود ہیں وقت کے فیرونوں کے خلاف بات کرنا جرم ہے واصف علی واصف کے اقوال امام غزالی اور حضرت مفتی تکی عثمانی کی دین اسلام کے لیے خدمات شیخ سادی رحمت اللہ علیہ حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سعادت حسن منٹو منیر نیازی حبیب جالب اور شاکر شجعبادی پر بھی ذرا ایک نظر اس ناجیز کی زبانی دنیاوی عہدہ بڑا لیکن کردار سے چھوٹا دنیاوی عہدہ چھوٹا لیکن اللہ کی نظر میں کردار میں بڑا علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر ایک چیز ہے پیدا خدا کی قدرت سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے ہماری صحت کی خرابیاں کہیں انٹی پیٹک ادویات تو نہیں قیمتی علاج گائیں انسانی زندگی کے ساتھ تجارت کرنے لگیں اپنے پیاروں کی میتیں وصول کرنے کے لیے سہب اقتدار لوگوں کے در پر دستک دنیا کی تلخیوں سے سیکھنے والا عامر رزاق اُبھایا کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی باتیں کر لیتا ہے میرے ہر ایک موضوع پر بے شمار لیکچرز آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں نہ تھی جب اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر پھر جب پڑی اپنے ہی گناہوں پر نظر نگاہ میں کوئی اور برا نہ رہا